موسیقی اس کی ویلیو اس سے زیادہ ہوتی ہے لائک سپوز اگر اوپر والا ون پینٹی سے اوپر چلا جاتا ہے یا سپوز نیچے والا جوتا ہے سیونٹی سے ایٹی پر چلا جاتا ہے یا نائنٹی پر چلا جاتا ہے اس کو ہم ہائی بلیڈ پیشر یا ہائیپرٹنشن کہتے ہیں وہ مختلف ایج میں نہ مختلف ایج میں اس کی ویلیو ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے ابھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کیا کیا چیزیں ہم اپنی لائف سٹائل میں موڈیفائر کر سکتے ہیں جس سے ہم اس کو بلیڈ پیشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں پہلے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے اوورویٹ یا اوبیسٹی یا وزن کا زیادہ ہونا وزن جب زیادہ ہوتا ہے تو اس میں بلیڈ پیشر کا زیادہ ہونے کے علامات بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمیں اس لئے چاہیے کہ اپنے وزن کو کنٹرول رکھیں وزن ہم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں وہ ہمارے پاس ایک پیمانہ ہوتا ہے جس کو بی ایم آئی کہتے ہیں ہم اس کے طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارا وزن نارمل سے زیادہ ہے یا نہیں اگر ہمارا وزن نارمل سے زیادہ ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے وزن کو کنٹرول کریں اس کے علاوہ دوسری نمبر پہ آتا ہے کہ ہم اپنی خوراک میں کون کون سی چیزوں کو لائیں اور کون کون سی چیزوں کی مقدار کم کریں جسے ہم اپنے بلڈ پیشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں پہلے نمبر پہ سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ نمک کی مقدار نمک جتنا ہم کم کاتے ہیں اتنا ہمارا بلڈ پیشر کنٹرول ہوتا ہے سپیشلی جو بلڈ پیشر کے مریض ہوتے ہیں ان کو نمک بلکل بھی ایوائیڈ کرنی چاہیے اپنے کانے میں اور جو نارمل لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کانے میں نمک کی مقدار کو کم سے کم رکھیں اس کے علاوہ اور جو کانے کی چیزیں ہیں جیسے بڑا گوشت ہو گیا جتنی بھی فیٹی میلز ہیں چکنائی والی کانے ہیں یا جو فاس فوڈز ہوتے ہیں جو فرائیڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی بلڈ پیشر بڑھتا ہے تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کی مقدار اپنی خوراک میں کم سے کم رکھیں اور جو چیزیں بلڈ پیشر کو یہ فروٹس آتے ہیں جس سے ہم بلڈ پیشر کو اچھے سے کنٹرول کر سکتے ہیں کچھ سبزیوں اور فروٹس کا میں بتانا چاہوں گا جس میں بیریز آگئے ہیں ہمارے پاس جو مپالک کے ساغ آگیا اس طرح کی سبزیاں وغیرہ جتنی بھی ہے اس سے ہم اپنے بلڈ پیشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں بتانا چاہوں گا ایک بہت ضروری چیز آج کل جو ہماری زندگی میں بہت اس کا اثر ہے سٹریس ہم اپنے سٹریس کو جتنا کنٹرول کریں گے اتنا ہم بلڈ پیشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں چوتی نمبر پہ جو ہمارے پاس چیز آتی ہے وہ ہے سموکنگ یا مطلب سیگرٹ وغیرہ جو بھی لوگ سیگرٹ پیتے ہیں یا اس طرح کا کوئی اور نشاہ تو ان کو پوشت کرنے چاہیے کہ ان کو کم سے کم اپنی زندگی میں رکھے تاکہ ہمارا بلڈ پیشر کنٹرول رہے یہ کچھ ایسی چیز ہے جسے ہمارا بلڈ پیشر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے انٹ پہ میں بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے اپنے لائف کی روٹین میں ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیلی ایکسرسائز کریں اگر ایکسرسائز کے لئے ٹائم نہیں ملتا تو اٹلیس کوشش کریں کہ تیس میرے تک ریگولر واک کریں کیونکہ اس سے ہمارا جسم ہیلتی ہوتا ہے اور ہمارا بلڈ پیشر کنٹرول ہوتا ہے یہی ساری چیزیں اگر ان پہ ہم عمل کریں اور ان چیزوں کو اپنی روزمرہ کی روٹین میں لے آئیں تو ہم اپنے بلڈ پیشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو بلڈ پیشر کے مریض ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا بلڈ پیشر ریگولر لی چیک کیا کریں اور ڈاکٹر سے رجوع کیا کریں اگر ان کا بلڈ پیشر ہائی ہوتا ہے یا اگر ان کے میڈیسن جو بھی ادوائیات وغیرہ ہوئے استعمال کرتے ہیں ان سے ان کا بلڈ پیشر کنٹرول نہیں ہوتا کوشش کریں کہ اچھی غزانے اچھا کائیں تاکہ آپ صحت مند رہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ آپ اور بھی اچھے اچھے ویڈیو سے مستفیض ہوتے رہیں شکریہ اللہ حافظ